دوستو آج کی ہماری نیر ریسپی ہے چکن نگٹس آئیے دیکھتے ہیں دوستو یہ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم پانچ سو گرام بونلیس چکن لیں گے اور اس کو چوٹے چوٹے پیسیز میں کاٹ لیں گے چوٹے چوٹے پیسیز میں کاٹنے کے بعد ہم اس کی منسنگ کریں گے منسنگ کرنے کے بعد ہم اس میں چار سلائسز بریڈ کے جو کی ملک میں ایک گھنٹے کے لیے سوک کیے گئے ہوں اسے ایڈ کریں گے برےڈ کو آئی کرنے کے بعد ہم اس میں ایک سویا ساس آس ایڈ کریں گے ایک سویا ساس آئی کرنے کے بعد پاس میں 1 تی اسپون رینجر گرلک جنس اچھنا پیسٹرے کریں گے اور اس کے بعد 1 تی اسپون ہم پپری کا یعنی Generation کو آئی کریں گے ٹی اسپون ہم بلیک پیپر کو آئی کریں گے اور بلیک پیپر کو ایڈ کرنے کے بعد ہس کے ذائقہ یا بان ٹی سپون ہم ساڈ کو ایڈ کریں گے اور یہ تمام انگریڈنٹ داننے کے بعد سب سے بار میں ہم وان سپون آئل کا ایڈ کریں گے اور ان تمام انگریڈنٹس کو آچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے مکس اپ کرنے کے بعد ہم اسے ایک بال میں ایڈ کریں گے اور اب بریڈنگ کے پروسیس کو چلائیں گے یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس بریڈ کلمز ہیں اور یہ ہمارے پر پلین فلور ہے جس کے اندر ہم ہسپے ذائقہ سارڈ اور وان ٹی سپون ہم ٹو ہنڈر گرام فلور کے اندر اور ہم ٹی سپون ہم بلیک پیپل پر ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس اپ کریں گے یہ دونوں چیزیں بریڈ کلمز اور میدہ ہمارے پاس یہ بریڈنگ پروسیس کے لیے ہمارے پاس بریڈنگ پروسیس کریں گے ایک انڈے کا ہم بال کی اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے اس کا ایک سلوشن بنائیں گے یہ بھی بریڈنگ پروسیس کے اندر سے تمام ہوگا ہے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اب ہمارے پاس انڈہ میدہ اور بریڈ یہ ہمارے پاس بریڈنگ کے لیے تیار ہیں اب ہم ایک ٹرین میں یہ کسی بھی بطن میں جو کہ پلین ہو اس کے سرفس کے اوپر آپ آئل کو لگائیں گے اور تمام کے تمام ہمارے پاس جو مسالہ تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کی ایک لیئر بنائیں گے یہ دیکھیں بریڈی جنرلی اس کی لیئر بنانے کے بعد اس کے ایک ٹرین میں جائے کسی پلین برطن کے اندر اسے اس کی ایک لیئر بنائیں گے اور اس کو اچھے جیسے چھوڑی سے کٹ لیں گے جو جتنے سلائسز آپ کو چاہیے ہوں جتنے سائز سائز کا سلائسز آپ کو چاہیے ہوں آپ اس کے مطابیر سے کٹ لیں گے یہ بھی دیکھیں ناظرین اسے اس پروپر شیپ میں کٹ لیں گے اس پروپر شیپ میں کٹنے کے بعد اس کی بریڈنگ کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو مہدے میں اٹ کرنا ہے مہدے سے اس کو آپ نے ایگ اور ملک سلیشن کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بریڈ کلمز کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کی بریڈنگ کریں گے بریڈنگ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ نگٹس پیار ہیں یہ دیکھیں اسی طرح تمام نگٹس کو بنایں گے آپ ناظرین ان نگٹس کو ایک ماہ کے لئے فریزر پی کر سکتے ہیں اور جب چاہے اسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ناظرین ہم میڈیم فلینگ پہ ان نگٹس کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو تقریباً ایک سائیڈ کو ہم تین سے چار میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں جو ہم آپ نے میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا کلر دیکھیں واو یہ دیکھیں دوستو ہمارے نگٹس تیار ہیں انتہائی کرسپی اور مزیدار دوستو یہ ریسپی گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولئے گا شکریہ شکریہ